بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے درچی جائٹل دیکھ کے آپ کو پتہ لگی گیا ہوگا کہ آج کی ریسپی میں ہم لوگ کیا بنانے جا رہے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی جو بزار میں ہمیں ملتی ہے نا آلو ٹکی وہ بنانے جا رہے ہیں اور بہت ہی یمی جو ہے نا ہم اس کو بنا کر ریڈی کریں گے تو آپ نے ریسپی کو لازمی دیکھنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے تین آلو لے لیا ہے جن کو میں نے بوائل کر لیا ہے اب ان کو ہاتھوں کی مدد سے جانا وہ میش کر لیں گے آپ نے بہت زیادہ یہاں پہ ان کو میش نہیں کرنا آلو ان کو تھوڑا تھوڑا آپ نے جانا موٹا موٹا رکھنا ہے بزار میں جو آلو ٹکی میں ملتی ہے نا اس میں آلو اسی طرح میش ہوئے ہوتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے میش کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں جانا سپائسیز ایڈ کریں گے نمک ایڈ کیا ہے یہاں پہ میں نے ہافٹی سپون ہافٹی سپون ہی یہاں پہ میں نے جانا کالی مٹچو کا استعمال کیا ہے زیرا یہاں پہ میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا ٹھیک ہے چلی فلیکس ایڈ کروں گی کٹیوئی لال مچے ونٹی سپون کے قریب سکھا دنیا یہاں پہ میں استعمال کروں گی یہ جانا ہم ثابتی استعمال کریں گے بس آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اس طرح پسل کے اس میں ایڈ کر دینا ہے یہ جو موہ میں آتا ہے اس کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے بزار میں بھی آپ کو اسی طرح کی فلنگ جانا میں ملتی ہے اس کے بعد یہاں پہ میں پاس سوکی جانا میتھی ہے وہ آپ نے اس طرح ہاتھ کی مدد سے جانا اس کو مسل کے اس میں ایڈ کر دینے ہے اس کا فلیور بھی بہت زیادہ اچھا آتا ہے تھوڑی سی یہاں پہ میں نے جانا وہ ہری میچے کاٹ کے ایڈ کر دی ہیں دو ٹیبل سپون کے قریب اس سے بائننگ بہت اچھی ہو جائے گی تھوڑا سا یہاں پہ میں پودینے کا فلیور ایڈ کروں گی اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے آپ نے بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا بس تھوڑا سا اس میں آپ نے ایڈ کر دینا ہم نے اس میں پیاز ایڈ کر دینی ہے بریگ بریگ کاٹ کے میں نے یہاں پہ لنبی پیاز ایڈ کر دی ہے اس کے بعد آپ نے اس سارے مکشر کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اس سے اتنے ہی سیمپل سے مکس کر لینا ہے بس اس طریقے سے اپنے اس کی راؤنڈ شیپ دے دی نہیں اس کے بعد ہم نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے یہاں پہ میں نے باسن لیا ہے اس کے اندر میں اگر آپ کے پاس فوڈ کلر ہے تو آپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے سارے بولز کو ریڈی کیا ہے اس کو ہم نے بیسن کے بیٹر میں اس طرح سے سارا کوٹ کر لینا ہے اس طرح سارے ہم نے تیار کیا ہے اس طرح سے ہم نے سارے ریڈی کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے پہلی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد ہم نے سارے بولز اس میں ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں پہ آپ نے جانا ہائی فلیم پر ان کو جانا وہ فرائی کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اچھے طریقے سے آپ نے جانا ان کو فرائی کرنا ہے ویسے تو ہماری سارے چیزیں پکی ہوئی ہیں بس ہم نے جانا اوپر جو بیسن کا بیٹر ہم نے لگایا ہے نا بس اس کو ہم نے جانا وہ اچھے طریقے سے پکانا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہت اچھا سا یہاں پہ کلر آ چکا ہے بزار میں بھی جو آلو ٹکی بنتی ہے نا وہ ہائی فلیم پر ہی وہ بناتے ہیں اس لئے آپ نے فلیم کو جانا وہ میڈیم نہیں کرنا یا لو نہیں کرنا اس سے جانا آپ کا سارا بیٹر جانا اوپر سے اتر جائے گا ٹھیک ہو گیا اور آپ کی ٹکی بلکل بھی جانا وہ اچھی نہیں لگے گی اچھا یہاں پہ آپ سوچ رہے ہوں گا کہ یہاں پہ تو میں نے ٹکی کی شیپ ہی نہیں دی ہے تو میں نے گول گول جانا وہ راؤنڈ میں کر لیے ہیں تو یہ تو بول کی شیپ ہے یہ تو ٹکی لگی نہیں رہی تو میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں کہ بزار میں ٹکی جانا وہ کس طریقے سے بنتی ہے اس طریقے سے آپ نے ان کو نکال لینا ہے تھوڑی دیر آپ نے ان کو روم ٹپریچر پر آنے دینا ہے بہت ڈنڈا نہیں کرنا اور اس طرح سے آپ نے ہاتھوں کی مدد سے پریس کر کے اس کو ایک ٹکی کی شیپ دے دینا ہے اچھا یہاں پر آپ چاہیں نا تو اس کو دوبارہ سے جانا وہ ہلکا سا فرائی کر سکتے ہیں اگر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ فرائی کر لیں ورنہ آپ اس طرح سے بھی اس کو سرف کریں یہ بہت ہی ٹیسٹ ہے بہت ہی زیادہ مزیدار جانا وہ یمی بن کر ریڈی ہوتی ہے بہت آسانی سے بلکل گھر کے مسالوں سے یہ بن کر ریڈی ہوئی ہے اور کلر دیکھیں بلکل بزار جیسی آپ کو جانا وہ اس کی لک بھی نظر آئے گی اور اس کا ٹیسٹ بھی بلکل بزار جیسا ہوگا آپ اس کو نان کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں یا سمپلی ایسے ہی آپ اس کو جانا وہ کھائیں یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اس پوائنٹ پر اگر آپ کو میری ریسپی تھوڑی سے بھی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ